ساتھیوں میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے فٹنیس جروری ہے یہ تو ہمیں بھی پتا ہے پھر آچانک اس طرح کی مومنٹ کی ضرورت کیا ہے ساتھیوں جرورت ہے اور آج شاید بہت زیادہ جرورت ہے فٹنیس ہمارے جیون کے طور طریقوں ہمارے رہن شہن کا ابن انگ رہا ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ سمیے کے ساتھ فٹنیس کو لے کر ہمارے سماج جیون میں ہماری سوسائٹی میں ایک اداسلتہ آ گئی سمیے کیسے بڑھلا ہے اس کا ایک ادھان میں آپ کو دیتا کچھ دشک تک پہلے تک ایک سامان یہ بھیکتی ایک دن میں آر دس کلومیٹر پیدل چل لیتا تھا ایک آج گھنٹے پر سائیکل چلا لیتا تھا کبھی بس پکڑنے کے لیے بھاگتا تھا یعنی جیون میں شارعی گتیبیتی سہج ہوا کرتی تھا پھر دیرے دیرے ٹیکنالوجی بڑھلی آدھونک سادھن آئے اور بیكتی کا پیدل چلنا کم ہو گیا فیجیکل ایکٹیویٹی کم ہو گئی اور اب ستھی کیا ہے ٹیکنالوجی نے ہماری یہ حالت کر دی ہے کہ ہم چلتے کم ہے اور وہی ٹیکنالوجی ہمیں گین گین کے بتاتی ہے کہ آج آپ اتنے سٹیپ چلے ابھی پانچ ہزار سٹیپ نہیں ہوئے دو ہزار سٹیپ نہیں ہوئے اور ہم موبائل کو دیکھ رہتے ہیں یہاں موجود آپ پہ سے کتنے لوگ یہ پانچ ہزار دس ہزار سٹیپس والا کھاپ کرتے ہیں کئی لوگ ہوگے جنہوں نے اس پرکار کی بہت پہنی ہوگی یا موبائل بھون پہ ایپ ڈال کے رکھی ہوگی موبائل پر چیک کرتے رہتے ہیں کہ آج کتنے سٹیپس ہوئے ساتھ کتنے آپ پہ سے بہت سے لوگ سجگ ہے سترک ہے لیکن دیش میں بہت بڑی سنگے ایسے لوگوں کی بھی ہیں جو اپنی ڈیلی لائف میں اتنا مشغول ہے کہ اپنی فٹنیس پر دھیانی نہیں دے پاتے ان میں سے کچھ لوگ تو اور بھی بشیس ہیں اور میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ چیزیں فیشن سٹیٹمنٹ ہو جاتی ہیں اور اس لیے فٹنیس کی جرہ بات کرنا دوستوں میں بھوزن کے ٹیبل پر بیٹھے ہیں بھرپور کھا رہے ہیں اور بڑے آرام سے ڈائیٹنگ کی چرچہ کرتے ہیں مہینے میں کم سے کم دس دن آپ کو انبھو ہوتا ہوگا کہ آپ ڈائیٹنگ ٹیبل پر بیٹھے ہیں بھرپور کھا رہے ہیں اور بڑے مجھے سے ڈائیٹنگ پر بڑیہ بڑیہ اپدیت دے رہے ہیں یعنی یہ لوگ جوش میں آ کر باتیں بھی کرتے ہیں اور اس سے جڑے گیجیٹ پھرکتے رہتے ہیں اور ان کو دھیان بہتا ہے چاہے کوئی نیا گیجیٹ ہوگا ساں میرے فٹنیس ٹھیک ہو جائے گا اور آپ نے یہ کہا ہوگا گھر میں تو بہت بڑا جیم ہوگا فٹنیس کے لیے سب کچھ ہوگا لیکن اس کی صفائی کے لیے بھی نوکر رکھنا پڑتا ہے کیونکہ کبھی دھاتے نہیں ہیں اور کچھ دن بعد وہ سامان گھر کے سب سے کنارے والے کمرے میں رکھ دیے جاتا ہے کہ لوگ موبائل پر فٹنیس والے اپ بھی ڈاؤنلوڈ کرنے گئے اور سب سے آگے ہوتے ہیں لیکن کچھ دن بعد اس اپ کو کبھی دیکھتے بھی نہیں ہیں یعنی دھاک کے تل پانت مارا جنمہ گجرات میں ہوا مارا جنمہ گجرات میں ایک جوتندر بھائی دوے کر کے بہت ہی اتمن پرکار کے ہاتھ چلے خک تھے بھیانگ لکھتے تھے اور بڑا انٹریسنگ لکھتے تھے اور جاندہ تر وہ اپنے خود پر بھیانگ کرتے تھے اجا ان کا شریر کا وہ ورنن کرتے تھے وہ کہتے تھے میں کہیں کھڑا رہتا ہوں دیوار کے پاس کھڑا ہوں تو لوگوں کو رکھتا تھا کہ ہنگر پر کچھ کپڑے ٹنگے ہوئے یعنی وہ اتنے دوبلے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ ہنگر پر کپڑے ٹنگے ہیں کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا تھا کہ میں کوئی انسان وہاں کھڑا ہوں پھر وہ لکھتے تھے کہ میں گھر سے نکلتا ہوں تو میرے جیب میں پتھر بھر کے چلتا ہوں وہ کوٹ پہنتے تھے سبھی جیب کے اندر پتھر بڑھتے ہیں تو لوگ مجھے مانتے تھے ساید میں ہنسا کر بیٹھوں گا مار دوں گا تو لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ پتھر لے کے کیوں چلتے ہو اتنے سارے تو انہوں نے کہا پھر مجھے ڈر لگتا ہے کہ ہوا آئے ہیں اڑنا جاؤں تو اس لئے جڑا بیٹ بھار سکھ لئے ایسی بڑی مجھے دار چیزیں لکھتے تھے وہ ایک بار کسی نے ان کو کہا کہ پتھر پتھر لے کے گھومنے کے بجائے آپ تھوڑا جڑا بیائم کرتے رہیے بیائم سالہ میں جائیے تو انہوں نے اس سجن کو پوچھا کہ کتنا بیائم کرنا چاہیے بولے بس پسینہ ہو جائے اتنا تو شروع کرو پہلے بیائم سالہ میں جاؤ پسینہ ہو جائے اتنا کریے تو بولے ٹھیک ہے کل سے جاؤں گا تو دوسرے دن بولے بیائم سالہ پہنچ گیا اور یہ ہمارے جو کستیواز ہوتے ہیں وہ لوگ اگھاڑے میں اپنی کستی کر رہے تھے بولے جا کر کے میں دیکھنے لگا اور دیکھتے ہی میرا پسینہ چھوٹ گیا تو مجھے لگا کہ میری ایکسرزائز ہو گئی